عید کے توہار کو دیکھتے ہوئے مہانگر میں اس سے سبھی مسجدوں اور عید گاہوں پر نگر نگم دوارا ویسی صاف صفائی ایوم سینٹائیزیشن کی ویستہ کی گئی ہے جس کے سممند میں نگر آئیو تیوناس کمار نے بتائے کہ مسجدوں کی آس پاس نگم دوارا ویسی صفائی ایبیان چلائے گیا ہے اور وہاں سے جو بھی گندگی تھی اس کو پرمکتہ سے ہٹائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی آس پاس کی چھیتروں کو سینٹائیز کیا گیا چھٹا پسو پر بھی لگام لگانے کی ویستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ ان چھیتروں میں فاغنگ کرائے گیا ہے جس سے مچھروں کے پرکوب کو روکا جا سکے اور مسلم سماز اپنے توہار کو ہر سو اللاز کے ساتھ منا سکے اس سممند میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آئیو تبناس کمار سنگھ نے کہا عید کی نماز جو ہے ہمیں ادیاء بینئی کمیٹی کے میرا نام اسرار احمد کاجی حسیب رسان ایڈوکیٹ مجونے صاحب یہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس سال کورونا کو دیکھتے ہوئے عید کی نماز جو ہر سال سال نوبر ادیاء میں ہوتی ہے وہ اس سال ہم نے صبح چھے بلے کرائیں گے کہ کم سے کم سنگھیا میں ادیاء کے اندر لوگ نمازی آسکیں جو ہم کورونا کا پانند کرسکیں جو دیکھ بات ہر آدمی کو ہمیں ڈیشٹیننگ کا پانند کرتے ہوئے ادگاہ کے اندر دوری تین میٹر کے بعد ایک آدمی سب میں نماز میں کھڑا ہوگا جو ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے دوری تین میٹر کی ہوگی یہ ہم نے وہاں انچام کیا رہا ہے باقی نگر نیگم کی جو بھی صفائیوں پانند کرسکتے ہیں یہ کم سے کم سب لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے مزیدوں پڑھیں گے باقی جو ہے اسی لیے ہم نے ٹائم چین کر دیا کہ سبا ساڑ چھ بھی ہم نے دینگ ادگاہ میں نماز پڑھیں گے ادگاہ میں سفائی کیا اور سنٹرائیجر کی کیا رہا ہے سنٹرائیجر کا مارکس تو یہ ہم نے ادگاہ کمیٹی خود اپنی طرح سے رکھے گی اور باقی ساری گیٹ ادگاہ کی دیوال اور پھر ہینڈ پائپ گیٹ یہ ساری سنٹرائی نگر نیگم نے کل کرایا ہے آج بھی کرایا ہے اس سے ہم نے پورا کمیٹی کے دو سنتوشت ہے ایت کے تیوار کو دیکھتے ہوئے نگر نیگم پرساسن نے اپنے نگر نیگم سیما چیت کے انتقر پڑھنے والے پتیک مزیدوں کے آس پاس ویعبک پیمانے پر صفائی ویستہ کرائی ہے ایک ویسے صفائی ماہ بھی یہاں چلائے گیا ہے جہاں جس کے تحت آس پاس کی جتنی گھندگی ہے پورا کرکٹ ہے اس سب کو وہاں سے ریموو کیا گیا ہے اٹھایا گیا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو ہے وہاں پر پورے اس ایلیا میں اس کے آس پاس سینٹرائیز کرائی گیا ہے جس سے کہ ہم وہاں کورونا کے سنکرونہ کو دیکھتے ہوئے اس کی جو چین ہے اس کو ہم بیٹ کر سکیں اس کے ساتھی ساتھ وہاں پر فاغنگ بھی آج سامپو کرائی جائے گی جس سے کہ مچھا آدھیک بھی وہاں سمسیاں نہ رہے جتنا بھی نیگر نیگم کا جو ہمارا ایک مین رول تھا ان کے تیوار کو دیکھتے ہوئے جس میں کہ سینٹرائیزیشن فاغنگ جس سے صفائی احیان آدھی شامل تھے ان سب کو پوری تیاری کر لی گئی ہے اور یہ پرکٹ ہے جو ہے آسان کو بھی دورائی جائے گی اور جلاتا بھی چلتی گئے گی یہ کہا گیا ہے کہ جو چھوٹا پسو کی سمسیاں ادھر کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑھنی ہے اور اس کے لئے ہم لوگوں نے جو ہمارے پرباری ادھکاری ہیں فاغنگ ان کو بھی کہا گیا ہے اور اس کو دیکھیں اور جو اس کو پکڑنے والی انجیو جس کو کام دیا گیا ہے جس سنستہ ہو اس کو بھی کہا گیا کہ اپنے کام میں وہ اپنے چاکت سدھار لائے انتہ کے ستی میں پھر جو ہاں ہم ان کے خلاف کاری کاروائی کریں گی سر کچھ جو آس پاس کی گاؤں کو نگرنگم میں سامل کیا گیا ہے اس فیلیوں اس میں کیا پہوستان چاکتے ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے اس وقت جو وہاں پہ بھی سینٹائزیشن کے کاروائی کر رہے ہیں ابھی چکہ وہ وارڈ جو گاؤں ہیں پوری طرح سے نگرنگم کے وارڈ نہیں بنے ہیں نگرنگم میں پوری طرح سامل ابھی نہیں ہوئی لیکن نگرنگم وہاں پہ بھی سینٹائزیشن کا پورا کام ڈی پی اڈوکس کا خواب کے ماندھیاں سے کرا رہا ہے ابھی پہلے بھی میں خود بھی گیا تھا جب ہم لوگ خورا آلے چھت میں گئے تھے انجینکالوں سے آگے پورا جا کر جو بلوگ تھا جو وہاں کا پی ایسٹی تھا وہاں پر ہم لوگ پورے مارکٹ میں ویفا پی مانے پر سینٹائز کا کام پر آیا تھا اور یہ پرکتیہ لگاتار چل رہی ہے